بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایف آئی اے کی نیو جوبز کے حوالے سے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایف آئی اے کی نیو جوبز کی منظوری ہو چکی ہے اور اس کا آپ نے کچھ جگہ سے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے دوستو اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ ایف آئی اے کی جو نیو جوبز ہیں جو بارہ سو ستاون جوبز ہیں ان کی منظوری تو ہو چکی ہے یہ آپ نے آج نہیں تقریبا اس سے تین ماہ پہلے یہ خبر سنی تھی کہ بارہ سو ستاون جوبز کی منظوری ہو چکی ہے لیکن اصل میں ہوتا یوں ہے کہ سب سے پہلے جو کوئی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے متعلقہ منسٹری کو انفارم کرتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی خالی اسامیاں ہیں اور ہمیں ان اسامیوں پر بھرتی کرنے کے لیے ہمیں اجازت چاہیے تاکہ ہم بھرتی کر سکیں ہمارے پاس اتنا سٹاف کم ہے دوستو اس وقت ایف آئی اے نے منسٹری جو انٹیریر منسٹری ہے اس کو خط لکھا تھا کہ ہمیں بارہ سو ستاون بھرتی کرنے کی اجازت دی جائے دوستو اس وقت ایف آئی اے کو اجازت نہیں ملی تھی ایف آئی اے کو بعد ازاں اجازت تو مل گئی تھی منسٹری کی جانب سے اور اس کے بعد جب منسٹری اجازت دے دیتی ہے تو اس کے بعد فنانس منسٹری سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس کا بجٹ متعلقہ بجٹ جو ہے وہ مختص کر دیا جائے ہمارے بجٹ کے اندر اس کو شامل کر دیا جائے جو نیو اسامیاں ہیں اور جو نیو بندے ہیں ان کا بجٹ بھی ہمارے بجٹ کے اندر شامل کر دیا جائے تو جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کل سے کہ جو نیو جابز ہیں بارہ سو ستاون نیو جابز ہیں ان کی باقیدہ منظوری دی جا چکی ہے دوستو آپ نے کچھ جگہ سے یہ بھی یقیناً سنا ہوگا کچھ دوست در یوٹیوب پر بھی کہہ رہے ہیں اور دوسرے بھی سوشل میڈیا وارسائی فیس بک پر بھی کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہیں لیکن دوستو یہ فیک نہیں ہے یہ خبر بالکل سچ ہے اور اس میں فیک کوئی بھی بات نہیں ہے میں آپ کو سب سے پہلے یہ دکھاتا ہوں اے آر وائی کی جو میں نے سکرین شورٹ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ڈائریکٹر چار ایڈیشنل ڈائریکٹر اور اٹھائیس ڈیپٹی ڈائریکٹر چھپن ایسسٹنٹ ڈائریکٹر یہ اصل میں ایسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں ایک تو انویسٹیگیشن ہوتا ہے اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور مختلف طرح ہوتے ہیں اس میں ستانویں انسپیکٹر ہیں نائٹی سیون اور ایک سو اکیس ساب انسپیکٹر ہیں تین سو تیہتر کانسٹیبل ہیں وہ بھی بھرتی کیے جانے ہیں اسی کے اندر اسی پروجیکٹ کے اندر شامل ہیں دوستو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور میرے پاس جو سکرین شورٹ ہے کہ ایف آئی اے کی تنظیم نو کے تحت بارہ سو پچاس نہیں یہ سامیوں کی بھرتی یہ بارہ سو ستامن ہی اصل میں ہیں لیکن ان کو بارہ سو پچاس ہی گنا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اتنی یہ ٹھیک سے فگر تو ادھر نہیں دی جاتی ہے دوستو ایک بات آپ سے اور کہتا چلوں کہ یہ جو آپ نوٹیفکیشن دیکھ رہے ہیں یہ نوٹیفکیشن بھی بلکل ٹھیک ہے اور یہ بھی کوئی فیک وغیرہ نہیں ہے یہ بلکل اوریجنل نوٹیفکیشن ہے اب یہ منسٹری نے جو اکاؤنٹ جنرل پاکستان ہے میں آپ کو ادھر تھوڑی سے آپ کی انفرمیشن میں اور اضافہ کرتا چلوں کہ جو منسٹری ہے وہ پھر اس کے بعد فنانس منسٹری اکاؤنٹ جنرل پاکستان جو تمام ہمارے بجٹ ایشو ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹ جنرل پاکستان کے جو ہے سگنیچر کے بعد ہمیں ایشو کیے جاتے ہیں بے شک وہ منسٹری آف فنانس کے انڈر میں ہے لیکن اکاؤنٹ جنرل پاکستان اس کی باقاعدہ کہ یہ ادھر اجازت مل چکی ہے اور یہ پروسس کب تک شروع ہوگا دوستو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اصل میں کرونا کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ رکا ہوا ہے سب کچھ ہمارا بند ہے تو یہ امید ہے کہ بہت جلد شروع تو انشاءاللہ ہونے والا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پر اب بھرتی کیسے ہوگی یہ اصل میں ہمارے یہ پرابلم ہے کہ جو ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں اگر وہ ختم ہو گئی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں ہوا ہے اس سے سفارش بڑے گی تو ہم گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹنگ ایجنسیز کو ہی بھال بھال کر دیا جائے اور یہ برتیاں ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے ہی میرٹ پر ہوتی ہیں دوستو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایکسپریس نیوز کا میں نے لیا ہے اخبار ہے آج کا اخبار ہے اور یہ ایکسپریس نیوز کا لاہور کا اخبار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف آئیے کی تنظیمیں نو اور بارہ سو ستاون نئے ملازمین بھرتی کرنے کا فیصلہ نئے ملازمین اے میں ایک ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل سات ڈریکٹر چار ایڈیشنل ڈریکٹر اٹھائیس ڈیپٹی ڈریکٹر شامل ہیں اور اس کے علاوہ چھپن اسسٹنڈ ڈریکٹر تین پرائیویٹ سیکٹری سات اے پی ایس اور پندرہ سپرینٹینڈنٹس شامل ہیں اسلام آباد وزیراعظم عمران خان کے حدایت پر وزارت داخلہ نے ایف آئیے کی تنظیمیں نو اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے خاطر مجووزہ اقتماد کے تحت ایف آئیے میں بارہ سو ستاون نئے بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن میں گریڈ چودہ اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارہ سو ستاون نئے بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن میں گریڈ چودہ سے لے کر گریڈ اکیس تک کے ملازمین ہوں گے وزارت داخلات کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل سکیل اکیس کی ایک جبکہ ڈریکٹر سکیل بیس کی ساتھ نئی سیٹیں بنائی جائیں گی ایڈیشنل ڈریکٹر سکیل انیس کی چار ڈپٹی ڈریکٹر سکیل اٹھارہ کی اٹھائیس پوسٹیں سکیل سکیل سترہ کی جو ہے ایڈیشنل ڈریکٹر کی چھپن جبکہ پرائیویٹ سیکٹری کی تین سیٹیں ہوں گی سکیل سولہ کی ای پی ایس کی سپرین انٹرینٹر کی پندرہ نشیستیں ہوں گی اور انسپیکٹر کی نائنٹی سیون جبکہ ایسسٹنٹ کی دس نشیستیں ہوں گی سب انسپیکٹر ایک سو اکیس سٹینو دس بھرتی کیے جائیں گے اب ادھر جو بات رہ گئی ہے ای ایس آئی اور کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل وغیرہ کی دوستو اصل میں یہ جو آپ اخبار کی خبر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جو ایف پی ایس سی کے ذریعے بھرتی کیے جانے ہیں اور جو کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل ای ایس آئی وغیرہ ہیں وہ اگر ٹیسٹنگ ایجنسی ختم نہ ہوئی تو کسی ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے سے اور اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ڈپارٹمنٹ ان کی بھرتی خود کرے گا لیکن دوستو میرے خیال سے جو ٹیسٹنگ ایجنسی تھی تقریباً ففٹی پرسنٹ تو میرٹ ہوتا تھا چلو باقی فل میرٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ففٹی پرسنٹ تو میرٹ ہوتا تھا تو لیکن اگر وہ ختم کر دی گئی تو پھر تو آپ کہہ لیں کہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو ہے سپارش اور جو دوسرے نجاز رائے ہیں ان سے ہی برتیاں ہوں گی تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر اور جدر جدر بھی آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں ہم یہی مطالبہ کریں گورنمنٹ سے کہ وہ ٹیسٹنگ ایجنسیاں ہی یا پھر کوئی ایسا دارہ جو پبلک سروس کمیشن کی طرز کا ہونا چاہیے جو کہ دوسری اسامیوں پر بھی بھرتی کرے اور دپارٹمنٹ خود تو وہ بھرتی جو ہے وہ میرٹ پر نہیں کر سکتا دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ